نبسکار دوستو میں آپ سبھی کا چیر پریچیت دوستو پستیت ہوں آپ سبھی کی سیوہ میں بہدی مہتو پونجانکاری کو لے کر کے جہاں آج کا ہمارا ٹوپک ہے سردی میں فٹے ہوتھوں کو کومل بنانے کے لیے کیا اپائے کریں ہمارے ہوتھ صرف ہماری مسکان کو ہی نہیں بلکہ ہمارے وقتیتوں کو بھی نکھارتے ہیں لیکن سردیوں میں خوشک ہواوں کے چلنے سے ہماری اسکین کے ساتھ ہمارے ہوتھوں کی نمی بھی ختم ہو جاتی ہے جس کارن ہمارے ہوتھ پھٹنے لگتے ہیں کبھی کبھی تو ان میں سے کھون بھی آنے لگتا ہے جو ہمارے موہ میں چلا جائے تو ہمیں کئی طرح کی بیماریوں کا شکار بنا سکتا ہے اسی لئے ہماری اسکین اور صحت کے ساتھ ہمارے ہوتھوں کو بھی خاص دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اگر موسم سردی کا ہو تو ہوتھوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور ابھی سردیاں سٹارٹ بھی ہو چکی ہیں تو کئی لوگوں کے ہوتھوں میں پروبلمز بھی آنے لگے ہوں گی کیونکہ ہمائیں اس سمائے جو چلتی ہیں وہ بہت ہی شوشک ہوتی ہیں موسم سردی کیا ہو یا گرمی کا صحت مند رہنے کے ساتھ ہوتھوں کو کومل اور ملائم رکھنے کے لئے بھی بھرپور ماترہ میں پانی پینا بہت ضروری ہوتا ہے یعنی کہ ہر موسم میں پانی پریابت ماترہ میں جھرور پینا چاہیے کیونکہ شریر میں پانی کی کمی ہونے کے کارن بھی ہمارے ہوتھوں کی نمی ختم ہو جاتی ہے جس وجہ سے ہوتھ پھٹنے لگتے ہیں اس لئے زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں نمبر 2 پھٹے ہوتھوں کو کومل اور ملائم بنانے کے لئے رات کو سونے سے پہلے اپنے ہوتھوں پر شہد لگائیں صبح اٹھنے پر تھنڈے پانی سے ہوتھوں کو دھولیں جلدی فٹے ہوتھوں سے رہت مل جائے گی نمبر 3 فٹے ہوتھوں کو ٹھیک کرنے کے لئے گلاب جل اور گلیسرین بہت کارگر ساویت ہوتی ہے روجانہ سونے سے پہلے دونوں چیزوں کو برابر ماترہ میں ملا کر فٹے ہوتھوں پر لگائیں جلدی ہی آرام مل جائے گا اس کے علاوہ انگلیوں میں تھوڑا سا دیشی گھی لے کر ہوتھوں پر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں اس سے رکت سنچار بڑھے گا اور ہوتھوں کے فٹنے کی سمسیاں سے رہت مل جائے گی رات کو سونے سے پہلے نابی پر سرسوں کا تیل لگانے سے ہوتھ فٹنے کی سمسیاں دور ہو جاتی ہے گلاب کی پتیاں پیس کر اس میں ملائی ملا کر ہوتھوں میں لگانے سے ہوتھ کومل اور ملائم بنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی دیشی اور پرانا نسخہ ہے جسے آپ اپنا کر کے اپنے ہوتھوں کی کیر کر سکتے ہیں جہاں وہ ہے نابی میں آپ سرسوں اویل لگا لیجے رات کو سوتے سمائے نابی میں سرسوں اویل لگا کر کے سو جائیے آپ دیکھیں گے کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کے ہوتھ جو ہیں کومل اور ملائم بن جائیں گے تو یہ تھی آج کی جانکاری آپ سبھی کے لیے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی کے ساتھ جڑیں گے ایک اور بہت ہی مہتوپون جانکاری کو لے کر کے تب تک کے لیے دھانیواد نمسکار دوستوں